ہمارے سمجھ میں نہیں آتے جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں یہ قرآن کو چھوڑ کر اور حدیث کو چھوڑ کر یا سنت رسول کو چھوڑ کر یہ نئی نئی لوجک پتہ نہیں کہاں سے نکال لیتے ہیں مطلب ایک چیز ہمارے پر سامنے پڑی ہوئے ٹھیک ہے پلیٹ میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلو اللہ علیہ وسلم میں تمہاری پلیٹ میں یہ بکرا ہے اور یہ گائے ہے یا ایک اونٹ ہے یا جن جن کی یا ایک شیف ہے جن جن کی قربانی چاہتے ہیں یہ تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے اب شیطان کی آتا ہے اب شیطان ایسے جاہل لوگوں کو نہ یوز کر کے ان کی دل میں ایک سامنے پڑی ہوئی چیز ہے اس کو چھوڑ کرنا کہیں نئی چیز کی پیش پڑھوا دیتا ہے ٹھیک ہے کیچہ سامنے یعنی کٹوں کے پیشے لگنا ہے کٹوں کی قربانی کر دیں بھینس کی قربانی کر دیں یہ گوٹ کو چھوڑ دیں مطلب پوری دنیا میں گوٹ ختم ہو گئی ہیں پوری دنیا میں گاہ ختم ہو گئی پوری دنیا میں اونٹ بھی ختم ہو گیا ہے یہ شیف بھی ختم ہو گیا ہے چھترے بھی ختم ہو گیا ہے ساری قسم کی قربانی پوری دنیا سے سنت رسول ختم ہو گئی ہے صرف کٹے بچ گئے ہیں یا بھینسے بچ گئی ہیں بس ان کی قربانی کرتا ہے ان کی قربانی کرتا ہے بس یہ چیز قبول ہو جائے گے جو چیز جو چیز کو سنت میں نہیں ہے آپ وہاں پہ کیوں یہ وہی بات ہوگی جو ایک محاورہ بنایا ہے یا اس سراخ میں کیوں انگلی کر رہے ہو جہاں پہ تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے ٹھیک ہے اس سراخ میں پتہ بچھو بیٹھا ہوئے ساپ بیٹھا تو وہاں پہ انگلی کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہیں حساب یہیں پہ تمہارے سامنے بکرے بھی ہیں اونٹ بھی ہیں ساری دنیا جہاں کہ اللہ تعالی موشی ایک ڈومیسٹک اینیمال دی ہیں تو مسارے ان کو چھوڑ کر تم یہ کیوں گھوس رہے ادھر جہاں پہ کٹوں کے پیشے لگے یا بیچاری بہنسوں کے پیشے پہ لگے ہیں ان کی پیشنگ کی اوپر گیا ہے ٹھیک ہے ابھی تیزوں کو کرنا جائز نہیں ہے کیوں اس ٹاپکوں کے اوپر چھوڑے جیسے رضی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک گھتوں کی قربانی بھی انہیں بند کر دی ٹھیک ہے گھوڑوں کی ہاتھ چیز کی ہواہی کا ہی نہیں ملتی ان کو بس ختم کر دی ٹھیک ہے یہاں تک یہ ہو نا کہ پوری دنیا میں بکرے ختم ہو گئے ہیں یہ پوری دنیا میں یہ گائے بھی نہیں مل رہی دیکھنے کو پوری دنیا میں نہ اونٹ بھی نہیں مل رہے پوری دنیا میں بکرے ہی نہیں مل رہے ہمیں صرف کتے نظر آ رہے ہیں بلیوں سے آ رہے ہیں کٹے نظر آ رہے ہیں بہنسے نظر آ رہے ہیں بس ان کی قربانی کر دیں ان کا زبیحہ حلال کر دو پھر کیا آتا ہے حرام کی فریبیڈن چیز کے اوپر بسم اللہ پڑھ کرتے ہیں اللہ اکبر غلطی اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کر رہے ہیں اس سے وہ چیز حلال ہو جائے گی نہیں ہے تو وہی بات ہو گئی کسی صور کی قربانی کر کے بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ کے نام کی قربانی کر رہا ہوں کس کی حرام کی حرام کی قربانی کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کے آپ یہ نہیں کہیں پہنچے اور کٹے حرام ہیں بلکل بھی حرام نہیں ہے بلکل جائز ہیں لیکن ہماری زندگی کی ہے ہماری زندگی ہے قرآن اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں اور یہاں وہاں نہ دیکھیں فرانے نے یہ فرمایا یا میں نے یہ فرمایا یا میں نے یہ فرمایا مجھے کوئی آکے بوجھے کہا بکرہ نہیں ملے میں کٹکے قربانی کروں میں اس کو بولوں گا تو قربانی مت کریں دیسے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بہت ٹاپک ہے یہ اگر کسی کو بکرہ لینے کی گنجائز نہیں ہے کسی کو کچھ لینے کی گنجائز نہیں ہے اب یہ نہیں کہ اگر تو سستی بھینس ملی ہے سستہ کٹکہ ملے بچارے کٹے اور بہنس کی بچاری کو کیوں بچارے کو کیوں مار رہے ٹھیک ہے اگر تو میں نہیں ملے تو قربانی مت کرو ہے that's it because اللہ انیت دیکھتا ہے ٹھیک ہے آپ نیت کریں اچھی نیت رکھیں کہ میں نے بکری قربانی کرنے اور میں نہیں کر پا رہا ہوں اگر بکری سستہ کٹا مل رہا ہے اب یہ نہیں اٹھا کے بکری سستہ کٹا مل رہا ہے کٹے کے جا کے قربانی کرو قربانی جا جائے آپ کی قربانی بلکل بھی قبول نہیں ہوئی یہاں تک کہ آپ نے کسی کے نجائز کسی ایک بیچاری جاندار جانور کی آپ نے جان لیا ہے ٹھیک ہے قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو if you are capable to do that do it if you are not capable to do that then don't do it. یا say for example اگر کسی کو حج پہ جانا ہے اگر وہ حج کی قربانی رکھتا ہے financially physically everything is normal then he is allowed to go to raja. اگر وہ قربانی رکھتا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے پاس تمہیں حج کرنا ضروری ہے ورنہ میں تمہیں سیدھا جاندہ میں جاندہ میں جاندہ ہوں گا. similarly قربانی کا بھی same situation ہے اگر وہ قربانی کی وہ قربانی رکھتا ہے if you are able to do that do it there has to be a goat اور وہ گھوٹ میں بھی کافی categories ہوتی ہیں گھوٹ کیسے ہے یا ہیلتی ہے یا بلکا بھی بہار نہ کیسے ہے you have to know all these things it has to be very well in a power of luxury also sheep ہے یا camel ہے ان کی قربانی جائز ہے ٹھیک ہے یہ ساری ہمیں حدیثوں کی طریقوں سے ملتی ہے اگر وہ انسان ہے وہ قربانی نہیں کر پا رہا وہ وہ رہے کہ چلے یا میں کتے کی قربانی کروں میرے پاس پیسے نہیں ہے کتہ سستہ ملے ہے کہیں سے بھی گھڑی سے اٹھاؤ کے کتے کی قربانی کریں ہمارے گھر میں وہ پاکستان میں پاکستان میں کہا ہوتا ہے گھدے بھی گھدوں کا گوش بکر ہے کتوں کا گھرے 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 گ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر اپنی آپ زندگی کو ڈھالنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ٹھیک ہے اس سے ہٹ کے کوئی چیز کو بھی ہونے والے نہیں ہیں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ کی دمہیں فرماتے تھے کلو بدات دلال با کلو دلالت ہے فی نا ساری بدات جو ہیں جو نئی انویشنز ہیں جو کچھ بھی ساری جہنم میں ختم ہونے والی ہے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے یہ ہماری زندگی ہے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہمیں اپنی زندگی پر ڈاپٹ کرنا ہے جو ایک شیطانوں کے راستے ہیں یہ سارے راستے شہیاتینی راستے ہیں بیکن شیطان دیکھیں کس کو پکڑتا ہے جو کام آنکی دیوالا ہوتا ہے کام آنکی دیوالا یا کام تکوالا یا آدمی ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے اس کے دل میں کوئی نفس میں نئی پھونک مال دیتا ہے چلو جی یہ تمہیں گائے جو نہیں مل رہی تمہیں قربانی کرنی ہے کام کو رہا کتا پکڑ لو تمہیں تمہیں یہ قربانی کرنی ہے چلو ٹھیک میں تمہارے بکریک پیسے نہیں یہ کٹھا تمہیں سستا مل رہا کٹھا کی قربانی کرتا ہے بیانس کی قربانی کرتا ہے کچھ بھی خوف بھونے والا نہیں بلکہ وہ بیچارے نے کسی کی جان لی ہے اور قربانی کا بول نہیں خود بھی گناہزار ہوئا ہے ٹھیک کہ کئی نئی چیزیں ایسٹوں نے یقین BU شروع ہے آپ کوfit بہنیں وہ میں نے کبھی چلو ٹھیک کہ خوش عظا کی مثال کی لارکہ کرتا ہے اگر آپ کربانی کرو haut کو کر وہ کی ویت رو ہے کیسی دویں اگر آپ کی کوفی ب ہست؟ پڑی یسیؐ پیڑ بہلم دن دنس مگل ہے اچھ لوگ موسیقی